سب ہی کو میری طرف سے پیار بھرا نامسکار آسا کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے میں روحیت کمار جوسی لائیب چینل سے آپ کے لیے نیکس جنرل سائنس کی کلاس لے کے یہ جو ہماری کلاس ہے یہ پورت کلاس ہے جنہوں نے پہلے کلاس نہیں دیکھی ہوئی ہے وہ پہلے پہلے کے لیکچر دیکھیں اس کے بعد اس کو کانٹینیو کریں کیونکہ جو جو میں کروا رہا ہوں وہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہر ایک پیپر میں وہاں سے کوشن آئے ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو سیئر لائک اور کمنٹ جور کریں تو آج کا ڈسکیسن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آج جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ کیا ہے کی ورک کیا ہوتا ہے تو اب کارے کیا ہوتا ہے اس کے کیا یونٹ ہوتے ہیں اور ایسا یونٹ کیا ہوتے ہیں سی جی ایسی یونٹ کیا ہوتے ہیں اس کو بوسٹی برک کیا ہوتا ہے نیکٹی برک کیا ہوتا ہے جی رو سب سے پہلے ہمارے پاس برک ہوتا کیا ہے اب برک ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو کارے ہوتا ہے اب ہم کارے کریں گے تو کسی بھی όبجیکٹ کو اگر میں کوئی یہاں پہ ہمارے پاس بوکس پڑا ہوا ہے اگر مجھے یہ بوکس اٹھا کے یہاں پہنچا تو میں اس پہ کیا لگا رہا ہوں پورٹس لگا رہا ہوں اور اس بوکس نے اپنی پوژیشن کیا کر لی چینج کر لی تو جب اس نے اپنی پوژیشن چینج کر لی تب اس کی پوژیشن جب چینج ہوگی تو اس کو کیا بولتے ہیں مطلب میں نے بل لگایا اور بل لگانے سے اس بوژی کی کیا ہوگی یہ بوژی کیا ہوگی اس کی ب doinوگی من اینی سیل اور فائنل پوژیشن پہ ڈیپیمڈ کرتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے اب برک کیا ہوتا ہے برک ہوتا ہے فورس انٹو میں ٹوٹ پروڈریکٹ فورس انٹو میں پر pedż اب کیا ہے فورس ہمارے پاس بیکٹر ہے دسپلیسمنٹ بھی ہمارے پاس بیکٹر جو برک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک سکیلر کونٹی کیا ہوتی ہے یہ سکیلر قانٹیٹی ہوتی ہے اب سکیلر قانٹیٹی میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ سکیلر قانٹیٹی کونسی quantities ہو جن میں ہمیشہ کیا رہتا ہے only کیا ہوتا ہے magnitude مطلعہ کوئی ایک نمبر magnitude کیا ہوتا ہے کوئی بھی نمبر جیسے میں نے دس لکھ دیا تو وہ کیا ہے ایک magnitude برک ایک scalar quantity اب یہاں پہ آپ کو بیچ میں ڈوٹ دیکھ رہا ہوگا اب اس ڈوٹ کو remove کرنے کے لیے یہاں پہ ایک angle use کیا جاتا ہے جسے scalar product board FBS NDA اور جو CDS ہے وہاں پہ یہ پوچھا جاتا ہے اب ہمارے پاس جو ڈوٹ پروڈکٹ ہے اس کو remove کرنے کے لیے جو angle use کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے اب اس کے جو SI unit ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں joule ہوتے ہیں اور جو CJS unit ہوتے ہیں اب کہا گیا ہے جو ہمارے پاس 1 joule کی value کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس 1 joule 1 joule کی value کتنی ہوتی ہے 10 raise to power 7 ارگ ہوتے ہیں اس نے جو بستاپن کیا میں نے بل لگایا اور اس کا کیا ہو گیا بستاپن اور جس direction میں میں force لگا رہا ہوں اسی direction میں آگے چلتا جا رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں force کیا بولتے ہیں force means کہ جو ہمارے پاس force ہے اور جو ہمارے پاس displacement ہے دونوں کی direction کیا ہو same direction بطب بستاپن اور force دونوں کیا ہو ایک ہی دیسہ میں ہو تو اس ورق کو کیا کہا جاتا ہے post اور دوسرے case میں کیا بول سکتا ہوں کہ جو ہمارے پاس یہ force ہے اور جو ہمارے پاس displacement ہے تو بستاپن ہے ان دونوں کے بیچ میں جو angle ہے تو یہ دونوں آپس میں جو angle بناتے ہیں تو وہ angle کتنا بناتے ہیں zero degree اب کوئی بھی چیز ہے اگر دو لائنے آپس میں پیلر میں ہوں ٹھیک ہے پیلر میں ہوں تو ان کے بیچ میں ہمیشہ angle کتنا بنتا ہے جی zero degree بنتا ہے اب ہمارے پاس جو کوئی zero ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس برک کیا ہوتا ہے force into displacement into cost of theta دیکھتے رہنا اب میں یہاں پہ prove کر کے بھی دکھاؤں گا جو کوئی theta برک 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 اب یہاں پہ آگے لکھا بھی ہے دیکھیں اب یہ ہو گیا پوزٹی برک اب نیچ دیکھئے اب ہمارے پاس اس کا ادھارن کیا ہے کی اگر ہمارے پاس برک دن the gravity on the rocket going perpendicularly upward کی جو ہمارے پاس gravity کام کرتی ہے اگر میں کسی بھی rocket کو چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے اوپر کی طرف تو rocket اوپر کی طرف جا رہا ہے تو gravity بھی کہاں لگے گی اس کے opposite کام کر رہا ہوں مطور gravity ہم ایسا نیچے لگتی ہے بہت اس کے against کام کر رہا ہوں تو وہ کیا ہوا جس طرف کو میں نے force لگا اسی طرف وہ object بھی کہاں جا رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو برک کیا ہو گیا جی positive اب دوسرا ہوتا ہے zero اب zero برک کا مطلب ہوتا ہے یا تو میرے پاس بستاپن مطلب displacement zero یا میرے پاس force zero اگر میں دونوں دونوں میں سے کوئی بھی چیز zero میرے پاس کوئی ایک دیوار ہے اور دیوار کو دھکا لگا رہا ہوں یہاں پہ میں کھڑا ہوں اور میں اس دیوار کو دھکا لگا رہا ہوں تو یہ دیوار کیا آگے move کرے گی نہیں کرے گی تو یہاں پہ بستاپن کیا ہو گیا دیوار کا zero ہو گیا اور جو اس نے بستاپن کرنا تھا وہ کیا ہو گیا zero ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کی جو برک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیوار ہوتا ہے اب دی یہاں پہ دی ایس zero ہو گیا تو برک بھی کیا ہو گیا اب دوسری اب یہاں پہ کوئی box ہے یہاں پہ کوئی box ہو گا تو فورس کیا ہو پرپنڈی کولر ہو کس پہ displacement پہ تو برک کیا ہوتا ہے zero ہوتا condition ہے اب اس case میں پرپنڈی بل لگایا اور بل اور ہمارے پاس بستاپن ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو angle تھا وہ کتنا تھا پرپنڈی کولر مطلب 90 degree 90 degree ھوتی ہے جی تو برک کیا ہو گیا بات سمجھ میں آگی اب دوسرا example یہاں پہ کیا آتا ہے کی کوئی platform پہ ایک جو ہمارے پاس کولی ہے اور اس نے اپنے سر پہ کوئی بکس اٹھا کے رکھا ہوا اور وہ وہ وہاں پہ کھڑا ہے تو جو اس کے اور اس بکسے کے بیچ میں جو angle ہے وہ forward direction مال لو کہ میرے پاس کوئی بکس ہے اور میں اس طرف کو کھینچ رہا ہوں اور جو اس طرف کو displace ہو رہا دونوں آپس میں جو ہیں وہ opposite direction میں ہے تو میرے پاس جو ورخ ہوگا وہ کتنا ہوگا نیکٹی میں ہوگا یہ صدی line پہ ہمیشہ angle کتنا بنتا ڈگری بنتا ہے اور 180 ڈگری بنتا ہے دونوں opposite میں تو theta کی value کتنی ہوگی 180 ڈگری ہوگی اب تمہیں پتا ہے جو ہمارے پاس کار ہوتا ہے بل اور جو بیشتاپن ہے اس کے بیچ میں جو کوس کا angle رہتا ہے 180 ڈگری اور جو کوس ہے ہمارے پاس 180 ڈگری ہے تو کوس 180 ڈگری کی value ہوتی ہے minus 1 اگر میں یہاں پہ بٹ کر دوں تو میرے پاس جو برک کتنا آگیا جی minus میں f میں d ہے کی ان کے بیچ میں یہ کون سا angle ہو گیا جی ہمارے پاس 180 ہو گیا اور برک نیکٹی ہو گیا اب اس کا example کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے اور یہ جو گاڑی ہے ہمارے پاس یہ اس direction میں جا رہی ہے جو اس میں ایک force لگتی ہے جو اس کے motion کو روکتی ہے تو یہ جو برک ہوا یہاں پہ جو کارے کیا گیا وہ کیا ہوگا نیکٹی برک ہوگا جو جو ہمارے پاس کام کیا گیا جو گھرسن بل کے دوارہ جو کارے کیا جائے گا وہ کیا ہوگا نیکٹی برک میں نے پڑھایا تھا ایک طرح گھرسن ہمارے پاس ہوتا ہے جو دوسرے کے motion کو روکتی ہے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے ہمارے پاس نیکٹی ہوتے ہیں ہمارے پاس بولا کیا کیا جو ہماری کپیسٹی ہوتی کام کارے کرنے کی کشمتہ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس کارے کرنے کی کشمتہ کو کیا کہا جاتا ہے اب جو یہ انرجی ہے یہ ہوتی ہوتی ہمارے پاس جو میکینیکل انرجی ہوتی ہوتی ہے میکینیکل انرجی کچھ نہیں ہوتی ہے اس کو ٹوٹل انرجی بھی بولتے ہیں میکینیکل انرجی بھی بولتے ہیں اب یہ کیا ہوتی ہے ٹوٹل انرجی یہ ہوتی ہے سم ہوتا ہے کس کا کائنائٹک انرجی کا گتی جورجا گتی ارجا کا پلس تیر ارجا کا پوٹینس انرجی ہوتی ہے ہمارے پاس تیر ارجا اور جو کائنائٹک انرجی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گتی جورجا تو ان دونوں کا جو سم ہوگا اس کو کیا بولا جائے گا میکینکل انرجی بولا جائے گا اب جو کائنائٹک انرجی ہوتی ہے یہ تب آتی ہے جب ہمارے پاس کوئی بھی اوبجیکٹ کیا ہو موشن میں ہو ٹھیک ہے جی تو اس کا فورمولا ہوتا ہے half m مطلب بوڈی کا ماس اور velocity اس کا سکیج جو ہوتا ہے وہ کائنیٹک ہے اب پوٹینس اینا جی تب آتی ہے جب ہمارے پاس کوئی بوڈی کسی ریسٹ میں ہو مطلب کسی ہائٹ پہ ہو ٹھیک ہے مال لو کہ میرے پاس کوئی بک ہے اور وہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے تو ٹیبل کیا اس کی کیا ہوگی ہائٹ ہوگی ایچ تو اس کی ہائٹ کیا ہوگی ایچ ہوئی تو یہاں پہ اس کتاب کا یا اس بوڈس کا کچھ ماس ہوگا اور جو ماس ہوگا اس کو اٹریکٹ کر دی ہوگی کیا گیرابیٹی تو یہ کیا گیا بیٹ آگیا مطلب و ڈی کلٹو کیا ہوتا ہے ایم جی ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس جو ورک اور انرجی دونوں سیم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پوٹینس انرجی کا فورمولا کیا گیا ایم جی ایچ بیری بیری ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے جب نیٹ سوری جب ہمارے سی ڈی ایس کا اگزام رہتا ہے یا این ڈی اے کا اگزام ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی اوبجیکٹ کو اٹھایا کسی بھی بوکس کو اٹھایا اور اس کا جو ماس تھا وہ کتنا تھا 2 کیجی تھا اس کو اٹھا کے 10 میٹر تک لے کے گیا ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے کہ اس میں کتنی انرجی لگی یا میں نے کتنا بھرک تو آپ کو پتہ جب میں نے اس کو اٹھایا تو کسی ہائٹ تک لے کے گیا تو کونسی انرجی آئی پوٹینس انرجی آئی اب مجھے بولا کی پوٹینس انرجی نکال دو تو میں کیا فورمالہ لگاؤں گا ایم جی ایچ مطلب ایم جی ایچ ماس کتنا دیکھ کے رکھا ہے 2 دیکھ کے رکھا ہے جی کی ویلیو 9.8 لے 9.8 لے لو پیپر میں گیون ہے تو 9.8 لے لو اگر نہیں گیون ہے تو آپ 10 بھی لے سکتے کوئی issue نہیں ہے اب اور میرے پاس جو ہائٹ دیکھ کے رکھیں وہ 10 میٹر دیکھ کے رکھیں یہاں سے ڈیسیمل ہٹاؤں گا تو 0 نیچے آ جائے گی یہاں سے یہ چلا گیا 98 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس کیا گیا دیکھئے 6196 جو آ گیا ہمارے پاس جول کے آگی اینرزی تو ایسے جو ایسے سی کا اگزام رہتا ہے تو ایسے کوشن آپ کو دکھیں گے تو میں نے آپ کو پورا کنسیپٹ یہاں پر بتا دیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آرہا اب نیکس چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس اینرزی کے یونٹ رہے تو وہ کیا اینرزی اور برک کے یونٹ کیا ہوتے ہیں جول ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو یونٹ ہمارے پاس ایک یونٹ یوز کیے گئے ہیں بیلیو لکھی گئی ہے کمرشل یونٹ آف اینرزی تو جو کمرشل یونٹ آف اینرزی رہتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں وان کلو بارٹ آر رہتے ہیں وان کلو بارٹ آر جو ہوتے ہیں وہ کمرشل یونٹ ہوتے ہیں ابھی جو ریسنٹلی اینڈی اے کا پیپر ہوا اس میں پوچھا گیا تھا دو ہزار بائیس کا جو ابھی پیپر وارس میں پوچھا گیا تھا یہ کوشن آیا تھا کی وان کلو بارٹ is equal to کس کے equal ہوتا ہے تو یہ ویلی لکھی تو وان کلو بارٹ جو یونٹ ہوتے ہیں وہ انرزی کے ہوتے ہیں آپ سوچو گے بارٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ پاور کی ہوں گے بھٹا یہ کس کے یونٹ ہوتے ہیں انرزی کے ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں یہ والا کوشن کتنے کتنی بار پیپروں میں رپیٹ ہوا ہوا ہے تو آپ یہ آپ جو کوشن وہ گلت نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کی جو value ہے وہ کتنی ہے 3.6 into 10 raise to power 6 joule یونٹ ہوتے ہیں انرزی کے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1 کلو بارٹ آر کس کے یونٹ ہے انرزی کے یونٹ اور کونسی انرزی ہے جو کمرشل یونٹ انرزی یونٹ کی جاتی ہے اب آپ کو میں یہ value بتا دیتا کیسے نکالی ہوئی ہے 1 kilo part آر ٹھیک ہے جی اب 1 kilo 1 kilo میں کتنے ہوتے ہیں 10 raise to power 3 بند ہو جائے into me part ایسے دے گا 1 گھنٹے میں کتنی minutes ہوتی ہیں 60 minutes کتنی seconds ہوتی ہیں 60 اب دیکھئے ہمارے پاس کیا آگیا 60 کو 60 سے multiply 60 36 آئے گا اور into میں گھنہ میں 1000 کتنی 0 ہے جی 3 0 یہ total کتنی ہوگی 5 میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں 36 into 10 raise to power 5 لکھ سکتا اب انہوں نے کیا 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 میں نے کیا کرا اس میں کیا کیا 36 into 10 raise to power 5 تھا اس کو میں 10 سے multiply کر دی اور 10 سے divide کر دیا اس کو گھونا دی دی اس کو بھاگ کر دیا اس کو ٹ ہوں into 10 raise to power 6 5 تھا ایک اور آگی اب یہ 10 ہے اس کا decimal یہاں پہ جلا جائے گا تو میرے پاس result کیا بن جائے گا 3.6 into 10 raise to power 6 1 kilowatt ki value کتنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ 2022 کا ڈس میں یہ question آیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی clear ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس next کے اب یہ ہمارے پاس کچھ forms ہے جس میں energy کو بتایا گیا ہے کون سا ہمارے پاس device ہے اس energy کو کس میں کروٹ کر سب سے پہلے ہے dynamo کا کام ہوتا ہے یہ mechanical energy mechanical energy کام کرتے اس کو بدل دیتا ہے پتہ نہیں یہاں سے کتنی بار کتنی بار پیپروں میں کتنے کوشن پوچھے گئے کون سا instrument آ کس energy کو کس میں کروٹ کرتا ہے dynamo کیا کرتا ہے mechanical energy کو بدلتا ہے electrical energy میں اب ہمارے پاس اس کے بعد دوسرا candle کون سا ہے candle کس سے بنی ہوتی ہے موم جو ہمارے پاس موم بٹی ہے وہ ہمیں کیا دے گی دوسرا ہمیں کیا دے گی ہیٹ بھی ہوتی ہے جس سے آپ گانے سنتے ہو تو یہ کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے گانے سنائی دیتے ہیں آپ کیا play کرتے ہو گانے پلے کرتے تو کس میں ہوں گے ساؤنڈ میں ہوں گے تو sound energy کو کس میں کرے گا electrical energy تو sound energy کو کس میں کر دیا electrical energy مطلب جو دھونی ارجہ ہے اس کو کس میں انہوں نے بدل دیا بدل دیا clear جی اب اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے اب ہمارے پاس ہے load speaker آپ نے دیکھ ہوگا کہ آج تو گھر پہ dj بجے گا آپ dj اپنے dj لگا تو آپ اس dj میں کیا دی electricity دی اور electrical energy کو کس نے convert کر دیا sound میں convert کر دیا electrical energy کس میں convert ہوگی جی sound energy میں convert ہوگی بدل ارجہ ہمارے پاس کس میں چلی گئی دھونی ارجہ میں بدل گئی اب اس کے بعد ہمارے پاس next solar cell اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس light لگی ہوتی ہیں گھروں میں solar لگائے ہوتے ہیں سارے جو ہے سوری کی ارجہ دیتا ہے دن پر چارج ہوتی رہتی ہے دات کو ہمارے light دیتی ہے سوری سے energy اور کس میں convert کر دیگا electrical cell بھولا اب light tube ہے اب آپ کو بتا light جو ہوتی ہے جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں ہم ہم کیا دیتی ہے light دیتی ہے مطلب ہم نے کیا کیا electrical energy دی اور وہ ہم نے اس کو current دیا اور اس نے ہمیں کیا دی 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 مطلب بدد ترجہ کو کس کر دیا پر اگر ہم بھول کے پاس جاتے ہیں بھول پہ ہاتھ لگاتے تو بھول گرم ہوتا ہے مطلب اس میں heat ہوگی تو دیکھئے electrical energy جو بھول ہے اس نے کیا کیا light energy اور heat energy مطلب ہم نے کیا دیا current دیا electricity energy دی اور light بھول کیا کرے گا بدد ارجہ کو پر کاس اور اس میں ارجہ میں کیا کر دے گا بدل دے گا تو جو ہمارے پاس کام ہوتا ہے electrical بھول ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس next battery جو ہوتی آپ اپنے battery ڈالتے ہو اس میں جو آپ کی torch ہوتی ہے اس میں battery ہمارے پاس جو بیٹری ہوتی ہے تو اس میں کیا ڈالا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو start کرتے ہو جو جو کیمیکل انرجی ہے وہ کس میں convert ہو جاتی ہے گا 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 ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ رسائنک ارجہ کو بدد تورجہ میں کیا کر دیتا ہے بدل دیتا ہے اس instrument کو کیا کہا جاتا ہے اس کو بیٹری اب ہے electrical motor electrical motor جیسے ہمارے پاس machine ہے کپڑے دھونے والی machine ہوتی ہے تو کپڑے دھونے والی machine کیا کرتے ہے اس کو ہم crunch دیتے ہے electrical energy دیتے ہے اور وہ چل پڑتی ہے اور ہمارے سارے کپڑے دھول جاتے ہے اس نے کیا کیا کام کیا تو کام کیا تو اس کام کرنے کو کیا بولتے ہیں mechanical energy بولتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آگیا electrical energy کو mechanical men بیددو تورجہ کو یان تری تورجہ میں کیا کر دیا convert کر دی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا electrical motor punk ہے پنک آپ کو دیتا ہے ہوا دیتا ہے بیجلی دی electrical energy دی اور وہ ہمیں ہوا دے رہا ہوا دی رہا تو کام ہے جیسے بھی جو بھی example آپ دھیان اگر سیتار کو بجاتے ہو تو آپ کو پتا ہے آپ نے اس پہ کیا کام کیا کام کیا اس کو mechanical energy دی تار کو کھینچا تو کیا کیا کام کیا کام کیا ہوتا ہے mechanical ہوتا ہے تو mechanical کام دیا اور اس نے ایک مدور سی آواز آپ کو سنائی تو مدور سی آواز آواز آپ کو یہاں سے question آئے گا تو آپ کوئی بھی question نہیں ہو گا ठी کہ next چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next power क्या ہوتی ہے मैं آپ سب بتاؤ گا क्या relation ہوتی ہے मैं آپ کو بتاتا ہوں دیکھ ہمارے پاس power ہوتی ہے ہمارے کارے کرنے کی سمتہ جو ہم نے کارے کیا کتنے ٹائم میں کیا اس کو سکتی بولتے کام کیا ہم نے کتنے ٹائم میں اس کو پورا کیا تو اس کو کیا بولتے ہماری power ہے مطلب برق کارے upon سمتہ اس کو کیا بولا ہم نے سکتی بول دی اب ہمارے پاس اس کی unit بول اس اور ہمارے پاس سمجھ unit کیا ہوتے ہیں second کیا ہوں second clear جی اب ہمارے پاس power کے unit جول per second یہ ہمارے پاس drive unit اور اس کے SI unit ہوتے بار چاہ ہوتے پا پیپر میں لکھا بار تو وہ کس کے unit ہے مطلب بار بار ہوگے ہمارے سکتی کے unit اب لکھا کیا ہوگا ایک بار ایک بار کس کے اقل ہوتا ہے 1 joule over 1 second مطلب ہم نے 1 joule کارے کرنے کے لئے 1 joule کارے کیا 1 second میں تو ہماری کیا تھی سکتی تھی clear ہے جی اب اس کے another unit ہوتے ہیں جو important جو practical مطلب ہمارے جو exam میں پوچھے جاتے ہیں یہ بھی nda میں question آ چکا ہے ہمارے پاس 1 horse power جو 1 horse power ہوتا ہے جو گھوڑے کی سکتی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 746 بار ہوتی دوسرا ہمارے پاس پوچھا جائے جو ہمارے پاس 1 وات 1 kilowatt 1 kilowatt 1 kilowatt 10 raise to power 3 watt آپ نے دیکھا ہوگا بولا ہوگا 1 megawatt 10 raise to power 6 watt اور میں نے یہ آپ سکھا بھی ہے اور اگر بولا 1 gigawatt 10 raise to power 9 watt یہ ہوتا ہے kilo میگا اور گ دوسرا ہمارے پاس پاس پاور کا ایک اور formula پاور کو میں کیا لکھ سکتا ہوں ti ہوتا ہے volt جو ہمارے پاس potential difference ہوتا ہے جو ہم potential apply کرتے ہیں اور i ہوتا ہے current اب ہمارے پاس ایک relation power کی یہ بھی ہوتی ہے p is equal to f into dot d fourth into below t اب cds میں question آ چکا ہے اور ndia میں question آ چکا ہے پیپر میں کیا پوچھا گیا تھا پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس ایک object ہے اس پہ میں 10 newton force لگا رہا ہوں اور وہ 2 meter پر second کی speed سے move کر رہا ہے تو مجھے بتائیے power کیا ہوگی آپ بولو گے جی میں نے یہ formula دیکھا ہی نہیں مجھے تو آتا نہیں میں 20 آگی اور 20 جو ہمارے پاس کیا آگیا بات جی اب یہ جو question ہے یہ ایک relation یہ بتا دی اب دوسرا question nda میں کیا آیا تھا ایک دیکھئے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ohm slow کیا ہوتا ہے اس نے بولا تھا جتنا میں جتنی میں voltage دوں گا اس کہ کرنگ جو کارے کر رہا ہے اس کو روکنے کی جو اس کے پاس طاقت ہوتی مطلب یہ ہوتا ہے پرتی روض جتنا current flow کر رہا ہے current کو flow کرنے کے لیے جانے کے لیے جو چیز روکے گئی اس کو کیا بولیں گے اور اس resistance کے unit کیا ہوتے ہیں اور اس کا symbol بول ہوتا ہے جی ہے آپ دیکھئے یہاں سے پیپر میں کیا کوشن آیا تھا یہاں سے میں آپ کو i کی value نکال کے بتاؤں تو i کی value کیا آگی جو i آگیا وہ کیا گیا میرے پاس b upon میں r اب میں اس value کو اس کو equation 2 بول دیتا اور جو ہے یہ میرے پاس اس کو equation 1 بول دیتا ہوں تو equation جو 2 ہے اس کو میں نے کہا پہ put کر دیا جی 1 میں put کر دیا تو power کی value کیا آگی b into b over r power کیا آگیا جی p is equal to b square over r یہ بھی 2022 کے nda کے paper میں question آیا کی کون سی relation سی ہے نکالو تو میرے پاس یہ relation بن جائے گی یہ سے i کی value نکالو تو b کی value میرے پاس کیا ہوتی ہے ir ہوتی ہے اور اس value کو میں equation first میں put کر دوں تو p value کیا آگی i square r یہ آگیا تو آپ کے پاس یہ بھی پوچھا تھا کون سی relation میں سے correct ہے یا نہیں ہے اب دوسرا question کیا آیا تھا جو ہمارے technical کا paper ہوتا ہے پوچھا گیا تھا ہمارے پاس ایک ساٹ وات کا بلو ہے ایک ہنڈر وات کا بلو ہے اور ایک 120 وات پوچھا گیا تھا کس بلو کی جو resistance ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ ریلیشن لکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے is equal to 20 square over میں آر اس کا مطلب کیا ہوا کی پی کیا ہے ریزیسٹنس زیادہ ہوگی اور یہ کہ کریے تو جس کی پاور کم اس کی ریزیسٹنس کیا ہے زیادہ ہے تو کو کس بلو کی ریزیسٹنس زیادہ ہوگی ساٹ بات تو آنسر کیا گیا یہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری کیا ہوگی یہ تک کوئی کنفیوشن ہو جو بات نہیں سمجھ میں آئے گی وہ میرے سے پوچھ لی تو میں نے یہ آپ کو سب بتا دیا جو جو کوشن بنتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس power کی unit ہوتے ہیں بات ہوتے اور اس کے بات آر بات آر مطلب ایک گھنٹے میں کتنی minutes ہوتی ہیں کتنی seconds ہوتی دونوں کو multiply کر دیا 36 100 جو جو آگی 1 بات آر کی value اب next ہمارے پاس next ہے ہمارے پاس gravitation gravitation کیا ہوتی ہے اور gravity کیا ہوتی ہے اور کس پر depend کرتی ہے اور ہمارے پاس یہاں سے میں نے اس کو erase کیا اب یہاں پہ میں آپ جو next ہے جو ہمارے پاس gravitation ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے جی کی ویلیو کتنی رہتی ہے کہاں سے کیا question بنتے ہے یہ ابھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں وہاں پہ آپ کو ہر ایک برکار کی جو ویڈیو ہے جو ہمارے پاس چلی ہوئی ہے وہ ہر ایک exam کے point of view سے important ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اپنے جس بھی ٹیسٹ کی آپ تیاری کریں اس کو continue کریں تا کہ آپ کو اچھی جو ملے تو آپ اپنا ایک time table بنا کے دیکھیں جو بات آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے تو آپ کوئی بھی جو پیپر میں ڈالتا ہے نہیں ہونا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دھیان پور بھو کن لیکش رو کو دیکھ رہے اور کیاری اچھے سے کر دیں ہو ٹھیک ہے جی ایک سن بس یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم میں آپ کو سن کہ gravitation کیا ہوتی کیسے کام کرتی ہے کہاں پہ گرائیوٹی کہاں پہ ایکٹ کرتی ہے اب جو ہمارے پاس جی gravitation ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے gravitation لو کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا اب ایک بات دھیان میں رکھ ہمارے پاس جب بھی دو بوڈی کے بیچ میں جب بھی دو بوڈی کے بیچ میں فورس لگتی ہے اس فورس کو کیا بولتی گرائیوٹیشنل جو ہمارے پاس دو ماس کے بیچ میں فورس کی گرائیوٹی ٹیشنل اب ہمارے پاس جو گرائیوٹیشنل فورس ہوتی ہے وہ ہمیشہ کہاں لگے گی تو ماس اس کے بیچ اب ان دونوں کے بیچ میں جو بھی فورس لگے گی اس کو کیا بول لیں گے گرائیوٹیشنل ایک ہوگی یہاں پہ ارث دوسرا ہوگیا یہاں پہ جب ارث کیا کرتی ہے مون کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو کیا آتا ہے جو ار بھاٹا آتا ہے جب آرث کیا کرتی ہے مون کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو مون کو اپنی طرف کھینچے گی تو اس کو بہت اپنی طرف اٹریکٹ کری ہے تو یہ جو گرائیوٹیشنل فورس ہوتی ہے اس کا جو نیچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اکرس ہوتا ہے اٹریکٹ کا مطلب کہ یہ اپنی طرف اس کو کیا کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے اکرس کرتی ہے اب اس میں کیا ہوا ایک گرائیوٹیشن لو آتا ہے وہ کیا بولتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فورس ہے وہ کیا ہوگی داریکٹ لی پروپورشن ہوگی کس پہ ماس پہ اور ہمارے پاس انورس لی پروپورشن ہوگی جب میں اس کونسٹ کو ہٹ آتا ہوں یہاں پہ جو ہٹا ہوں گا تو یہاں پہ کونسٹ آتا جس کو جی بولا جاتا جو گرائیوٹیشن کونسٹ ہو اس کی ویلیو گرائیوٹیشن ہوتا ہے اب گرائیوٹیشن کونسٹ کی ویلیو کتنی ہوتی جی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کتنی 6.67 10 2 power minus اس کے یونٹ دیکھیں کیسے نکالوں گا جی کو میں یہاں رہنے دوں گا اس کو یہاں cross ملٹیپلائز کر دوں گا m1 m2 نیچھے جائیں گے تو فورس کے یونٹ کیا ہوتے نیوٹن آر کے یونٹ کیا ہوتے ہے میٹر دو یہاں پہ میٹر لکھا ہے میٹر سکر کیا ماس کیا ہوتے کیا دو ماس کیا ہوگی کیا یہ آگے ویلیو گرائیوٹیشن ہے اب یہاں پہ جو آر سکر ہے دیکھئے اب f ہے یہ inversely proportional distance کی یہ جو distance ہے یہ جیسے جیسے یہ distance ہے وہ دور ہوتا جائے گا تو force کیا ہوتی جائے گی یہ چیز بڑھے گی تو یہ چیز کیا ہوگی کم ہوگی تو gravitation force یہ ہوتی اب دوسری بات آتی gravity اب جو gravity ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس earth ہے وہ کسی body کو اپنی طرف کیا کرتی ہے مطلب کھینج دی یہ کوئی object ہے اس کو بولتے ہیں gravity اس کو لکھتے ہیں g سے gravity جو ہوتی ہے اور gravitation constant ہوتا ہے یہ دونوں different ہوتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے small g اب یہ کیا ہے کسی بھی اس کو بولتے ہے the force of attraction the free fall towards the earth earth کی طرف یہ body آتی ہے نیچے کی طرف آتی جاتی ہے اس کو بول جاتا ہے gravity اب ہمارے پاس یہ gravity ہوتی ہے اس کی value maximum کہا پہ ہوتی جو سب سے زیادہ ہوتا ہے جو surface کہا پہ جو stay ہوتی ہے surface of earth یہ بھی پیپر میں question آ چکا ہے بڑے exam وں میں surface of earth جو ہمارے پاس earth جہاں پہ ہم رہتے ہیں جہاں ہم چلتے ہیں وہاں g کی value کی ہوگی سب سے زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ جہاں ہوتی ہے maximum سب سے زیادہ اور وہ ہوتی کتنی ہے جی 9.8 meter per second جو ہمارے پاس acceleration ہوتی ہے جو g acceleration ہوتی ہے g میں convert ہوتی ہے اور اس کی value ہوتی ہے یہ اور کہاں پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ surface پہ اب دوسری بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ minimum کہاں ہوتی ہے تو دیکھئے اب minimum کہاں ہوتی ہے جو gravity جو ہوتی ہے minimum جو center پہ center پہ earth center پہ zero جو earth center وہاں پہ کیا ہو جائے earth center پہ یہ zero ہو جائے یہ paper میں کوشن آ چکا ہے کہ ہمارا دھرتی کا جو کندر ہوتا ہے کندر پہ ہمارے پاس gravity ہے جو گرتوہ اکرشن ہے وہ کیا ہو جائے گا جی رو ہو جائے گا اگر ہم earth کی راتل سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو gravity ہے جو ہمارے پاس گرتوہ آکرشن ہے وہ کم ہوگا کی بڑھے گا اب اس میں ایک بات دھیان میں رکھ لینا کہ ہمارے پاس جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جائیں گے تو جی کی کس کا ہوتا ہے ڈکریز کا اور جیسے میں اوپر جاؤں گا تو بھی g کی ویلیو کی کرتی جائے گی اور center پہ g کی ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں کتنے بار کتنے exam آگی یہ question آگی اب تیسرا question یہاں سے کیا بنتا ہے کی اب ہمارے پاس جو earth ہوتی یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ ریڈیس ہوتا ہے کس کا ری لکھ رہا ہوں یہ ریڈیس ہوتا ہے اب پوچھا چاہتا ہے جو ہمارے پاس gravity ہوگی پول پہ زیادہ ہوگی تو اس میں ایک بات دھیان میں رکھنا یہ فورمولہ ہوتا ہے r ہوتا ہے ریڈیس جو ہوتا ہے اگر میرے پاس یہ دیکھ یہ ارث ہے میرے پاس ارث ریڈیس کیا ہوگا r ہوگا یہ r ہوگی ہے اب r میرے پاس بڑھے گا تو g کم ہوگی اگر r گھڑے گا تو g بڑھے گی اب یہ دیکھ دیکھ رہے آپ کو اور پول کا کم دیکھ رہ جو کم جہاں پہ جی جاتا اب دوسرا کوشن یہاں سے کیا بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی انسان کہاں سے equator سے pole کی طرف جاتا ہے تو اس کا جو بیٹ ہے وہ کیا کرے گا بڑھے گا کی ڈگریز ہوگا کی رمین وہ ہی رہے گا یا نن آج یہ بیٹ کیا ہوتا ہے w g equal to m g mass into gravity پہ جاتا ہے تو میں equator سے pole کی طرف جاتا رہا ہوں تو میری pole پہ g کی value کی ہے جاتا ہے ایکویٹر سے تو اگر ایکویٹر پہ کم ہے تو میرا بیٹ کیا ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا پیپر میں کوششن کسی بھی طریقے سے پوچھیں تو آپ کا کوششن گلت ہے نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو یہ پورا سمجھا دیا ہے اب یہ جو فورمولا ہوتا ہے وہ under root 2 g r ہوتا ہے یہ ڈی 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 یہ ساری ہی value میں یہ put کر ہوں یہ جو میرا formula g 9.8 6.4 into 10 6 to میرے پاس ایک value آتی ہے 11.2 km per second کی مجھے اتنی velocity چاہیے 11.2 km per second کی اس speed سے اگر میں کسی بھی object کو ارث کی دھڑاتل سے ارث کے surface سے باہر پھینک گا تو ارث اٹموسفیر کو close کر جائے گا اور کہاں پہنچ جائے گا تو ہمارے پاس اس velocity کی value ہونی چاہیے تو ہمارا object کیا کر سکتا ہے ارث کو ارث سے باہر جا سکتا ہے اگر میں میلز میں بول لوں تو 6.9 6 9 6 جو میل پر سیکنڈ سے وہ velocity چاہیے یہ minimum velocity ہوتی ہے اس سے کم ہوگی مان لو کہ یہاں پھر میرے پاس ایسے بولا ہوتا ہے 10.8 تو کیا object kilometer kilometer پر آر کیا kilometer پر سیکنڈ کیا ہمارا object ارث کے باہر نکل جائے نہیں جی نہیں نکل پائے گا ہمیں پتا ہے کہ اس کو باہر پھینک نا تو کتنی سپیڈ چاہیے 11.2 kilometer پر سیکنڈ کی سپیڈ سے پھینک نا پڑے گا اب بولا گیا دوسری بات کی جو escape velocity ہوتی ہے اس کی چندرمہ پہ وہ کیا ہوتی ہے کم ہوتی less massive in moon 2.4 kilometer پر سیکنڈ کی چندرمہ پہ جو escape velocity اگر چندرمہ کے surface سے کسی بھی object کو باہر پھینک نہ پڑے گا 2.4 kilometer پر سیکنڈ اس کو throw کروں گا تو وہ نکل جائے گا کیوں نکل جائے گا کیوں جو moon کا جو atmosphere ہے جو ہمارے پاس جو انترک سیاتری ہوتے ہیں جو aeronautical space میں جاتے ہیں ان کو moon atmosphere black دیکھتا ہے کالا اسی لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہاں پہ atmosphere ہی نہیں ہے آج سمیلے میں آگی تو پیپر میں یہ question بھی آتا ہے کہ ہمارے astronaut ہوتے ہیں moon کا atmosphere کیسا دیکھتا اور وہاں پہ atmosphere ہے نہیں اسی لیے وہاں سے کسی object کو باہر پھینکنا ہوگا تو کتنی سپیر چاہیے دو چار کلومیٹر پر سکینٹ جی اب نیکسٹ ہمارے پاس سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ایک سیٹلائٹ ہوتے 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 ایک اپگرہ ہوتے 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 ہیں پرکار ہوتے 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 جو جو پلانیٹ گھومتا رہتا وہ کون سا ہے جو مون ہے جو چندر ما ہے وہ کیا ہے ایک پرکار کر کیا ہے اپ پرکار چار اور گھومتا رہتا ہے پرکار کر رہتا رہتا ہے اس کو کیا بولیں گے یہ ایک سیٹلائٹ ہے جو ارث کے اراؤنڈ گھومتا رہتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہوتے مدر آرٹی فیسل جیسے ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سٹ کیا گیا جو ارث کے اراؤنڈ گھومتا رہتا ہے وہ ہم نے بھیجا ہے ہر ایک مدر کنٹریوں کے دور اس کو سٹ کیا گیا ہے جو پیتھوی کی چار اور گھومتا رہتا ہے انتر سٹ 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 ہمارے پاس ہم سٹ 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 جیسے انڈیا نے کوئی بھی سٹ سٹ ہم نے خود سٹ 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 سل مدر کرتیم جو ہمارے سٹ لائٹ ہے وہ کیا ہے کرتیم سٹ لائٹ رہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ میں آیا ہوگا جو بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو ایکس کلاس میں جور آپ کو اس میں سمجھ دوں گا اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو کو دھے سارا پیار دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر لائک اور کمی دھنیا بات